آج بلکل میں اس وقت ریلوے سٹیشن پر مجود ہوں جیسا کہ دو ہزار چوبیس اور دوزار پچیس کا بجٹ آنے والا ہے اس وقت جو مزدور طبقہ میرے ساتھ مجود ہے کلی حضرات مجود ہیں اور ان کی کیا امیدیں وہ بستہ ہیں کیا توکوات اس وقت مجودہ گورنمنٹ سے وہ بستہ ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اچھا سر مجھے بتائیے کہ دوزار چوبیس دوزار پچیس کا بجٹ آنے والا ہے تو اس وقت آپ کی کیا توقع تو بستہ ہیں جیسا کہ اس وقت دیکھا جائے تو کافی زیادہ ٹیکسز جو ہیں عوام سے لیے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کیوں ٹیکسز سے چھٹکارہ ملنا چاہیے بہت اس چیز کی ہے ہم گورنمنٹ کو اپیل کرتے ہیں ہم مزدور آدمی صفیات پوش آدمی ہمارے گھر مکان کرائے گے ہیں ٹیک ہے ہم جو چیز لیتے ہیں اس پہ ٹیکس لگا ہوا ہے بیلی پہ گیس پہ بطی پہ ہر چیز پہ ہمارا ٹیکس ہے ٹیک ہے ہماری ان کے پی لے بھی ہم اپنے بچوں کی روٹی پتہ نہیں کیسے پوری کرتے ہیں ان کے کہ ہماری یہ خدا گھر کے پی لے یہ جو ٹیکس ہے نا یہ ماف کیے جائیں یہ غریب آدمی پہ نہیں ہے ہم مکان کا بل دیتے ہیں گیس کا بل دیتے ہیں مچس بھی لیتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے جو یہ نجائے ٹیکس ہے نا یہ غریب آدمی پہ نہیں لگنے چاہیے اس کو ماف کرنا چاہیے اور ہماری وزیر آدم سے یہ پیل ہے یہ بلکل جیسا کہ آپ نے یہاں پر مزدوروں کی بات سے ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیکس نہیں لگنے چاہیے بلکہ مزدوروں کو رلیف ملنا چاہیے اچھا سر مجھے بتائیے گا آپ بھی مزدوری کا تیم کر کر چلا چلاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو دوزار اس وقت چوبیس اور پچیس بجٹ جو ہے وہ عوام دشمن ہوگا یا عوام دوست ہوگا اسلام علیکم دیکھیں جی بچٹ کا حساب ہونا چاہیے عام آدمی کو رلیف ملے یہ نہ ہو کہ عام آدمی کو رلیف نہ ملے اور بڑے آدمیوں کو رلیف ملے یہ بچٹ نہیں ہوگا پھر نان صافی ہوگی بچٹ وہ ہوتا ہے جو عام آدمی کو رلیف ملے ہم لوگ بلوں میں جو ہے نا ستارہ گناہ ٹیکس دے رہے ہیں ستارہ ٹیکس ہمیں بلوں میں پڑ رہے ہیں کیسے فولڈ کرے گا آدمی میں ایک رکشہ ڈریور ہوں ٹیکس دیں جہاں دھیاڑی کریں جہاں بچوں کا پیڑ پا لیں کہاں جائیں ہم لوگ تو آپ کو پیغام دینا چاہیے یہی پیغام دینا چاہیے کہ عام آدمی کو رلیف ملے جو ٹیکس ہے وہ نہ پڑے عام آدمی کو ٹیکس نہ پڑے میں ساتھ اور بھی لوگ بجود ہیں اچھا سار مجھے بتائیے کہ آپ دن بار صبح پانچ بجی آتے ہیں کلی کا کام کرتے ہیں لوگوں کا وزن اٹھاتے ہیں ٹرین تک سافروں کو پنچانتے ہیں تو اس وقت دوزار چوبیس پچیس کا بجڈ آنے ملا ہے تو آپ کیا توقعت رکھتے ہیں گورنمنٹ سے کیا امیدیں وزن رکھتے ہیں آپ امیدیں نہیں رکھتے ہیں رکھنی چاہیے امیدیں ہی ہونی چاہیے کہ الحمدلللہ نواز شریف شباز شریف صاحب آئے ہوئے مریمان نواز صاحب آئے ہوئے ان کو چاہیے کہ بجڑ کو علکہ رکھیں بلکل غریب بندوں کو احساس کریں ٹکس ہے مزدور ہم لوگ بجلے کا ٹکس دیتے ہیں گیس پر بھی ٹکس دیتے ہیں ہر چیز پر ٹکس ہے بھی بھی دیتے ہیں ان کو ابھی چاہیے کہ میرے پانی کریں کہ بندے کو ٹکس نہ غریب بندوں پر ٹکس نہ لگے میرے پانی کریں آپ کیسے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں اگر ٹکس لگ جاتے ہیں تو پھر کیا آپ معاملہ دیکھیں گے لوگوں سے مانگ مانگ تاڑ کے کریں گے کیا گریب اندھے تو ہیں کبھی کبھی مزدوری ملتی کبھی نہیں آبائی روزی صبح سیاہوں میں بسم اللہ بھی تاک نہیں کیا ہمارا مشکل ہو جائے گا اگر یہ ٹکس لگے تو ہم ان لوگوں کے نیجے بڑھ جائیں گے دب جائیں گے مزدوروں کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے عوام دوست بجٹ ہونا ہے اچھا مجھے بتائیے گا یہ اس وقت بجٹ آ رہا ہے دوزار چوبیس پچیس کا کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مزدوروں کے حق میں بہتر ہوگا جی اسلام علیکم جی میں محمد سعید کھیڑے وڑا ملتان سے اس ٹیم لاورٹیشن پر موجود ہوں اس ٹیم جو ہے بہت گربت کا سامنا ہے مہنگائی بہت ہے بجٹ جو ہے اس ٹیم جو پیش کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ آسمالی کے اندر گریب ہر لمحے میں پیس رہا ہے گریب جو ہے ہر مقام پہ پیس رہا ہے گینس کے بل بجلی کے بل ٹیکس ریڈیو ٹیکس ٹیلی ویجن ٹیکس جو چیز گھر میں نہیں بھی ہے اس پر بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں مجدور آدمی ہے سارا دن ہوائی روجی ہے مجدوری کرتے ہیں باجٹم لگتی ہے باجٹم نہیں لگتی ہے تو گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ مجدوروں پر خاص کر کے شفقت کی جائے اس ٹیم جو ہے نا مجدور سفید پوش مر رہا ہے مجدور نہیں مر رہا مجدور سفید پوش مر رہا یہ لوگ کاغش چکتے پھرتے ہیں شام کو دو تین ازاربے کی دیاری میں لگا لیتے ہیں یہ لوگ یہ کہ آپ پردیسی ہیں پردیسے یہاں پر لاہور میں مزدوری کرنے ہیں آپ یہاں پر کلی کا کام کرتے ہیں تو کیسے معاملات آپ چلتے ہیں اور کس طرح سے آپ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں آپ کیا پاکستان کو پیغام دیں گے سارے اس ٹیم جو ہے مہنگائی بہت ہے مکان کرائے کا ہے پندرہ ہزار روپے مہینہ جو ہے مکان کرائے کا ہے ہمارے پاس اور جناب بجلی کا بل ہے گینس کا بل ہے ہواہی روزی ہے لگ جاتی ہے بائی ٹیکسس جو لگ رہے ہیں ٹیکسس جو لگ رہے ہیں لگنے والے ہیں تو آپ کیا توکوات رکھ رہے ہیں بجل سے ہم اپنی گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے گریب لوگوں پر شفقت کی جائے مجدور آدمی ہیں جو ٹیکس ہم مقصد جو چیز استعمال نہیں بھی کر رہے اس پر بھی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں جو گریب ہر لہمے میں پیس رہا ہے تو میری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ لہٰذا اپنے مجدور بھائیوں کا احساس کریں پاکستانیوں کا احساس کریں ہم اس ٹیم جو ہے بہت ہی مجبور ہیں ایک دوسرے سے ہم کھانے پینے کے حالات میں بھی مجبور ہیں ہر طرح ہم مجبور ہیں میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ٹیکس پر جو ہے جیرے گور لائے جائے کہ مجدور آدمی پر ٹیکس کم لگایا جائے اس ٹیم جو ہے مجدور بہت تنگ ہے مجدور پس رہا ہے ہر حالت میں پس رہا ہے بہت سوڑا ہے یہاں پر اس وقت تو کلی بھی مجود تھے اس کے علاوہ رکشا ڈرائیور اور مجدور طبقہ میرے ساتھ یہاں پر موجود تھا تو ان کا یہی کہنا ہے تھا کہ رلیف ملنا چاہیے خاص طور پر جو صفیت پوش طبقہ ہے جو غریب عوام ہے جو کہ ایک ماجسس کے اوپر بھی ٹیکس دیتا ہے بجلی کے بلگ پر بھی ٹیکس دیتا ہے گیس پر بھی ٹیکس دیتا ہے اور ہر اشعہ خورنوج پر ٹیکس دیتا ہے تو اس کی ٹیکس میں چھوٹ کی جائے تمام عوام کی اس وقت نظریں جو ہیں اس ٹیکس پر ہیں اور ان کی بے شمار عبیدے جو ہیں اس ٹیکس کے حوالے سے وہ بستا ہیں جی